بسم اللہ الرحمن الرحیم عبادت کی قیفیت تاریخ ہوتی ہے تو وہ اللہ کی عبادت کرنے میں لگتا ہے یہ عبادت کی طرح حقیقت اس جذبہ شکر گزاری کا مظہر جو اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے بندے کے اندر بیدام رکھتا ہے اس کا سب سے زیادہ واضح ثبوت کہ اللہ کی شکر گزاری کے جذبے کی ذریعے سے یہ عبادت موجود میں آتی ہے اس کا ثبوت اور دلیم سور فاتحہ سور فاتحہ جو اپنے موضوع کے اعتبار سے شکر کی صورت ہے شکر کی صورت نہیں اور اس کو اسلام کی سب سے بڑی عبادت نماز میں ضروری خرار دیا گیا بلکہ اس صورت کا ایک نام ہے نماز اس صلح کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس صورت کو اپنے اور بندے کے درمیان تصیب کر دیا اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم قول کے مطابق اس صورت کے بغیر سب سے بڑے عبادت نماز مکمل نہیں ہوتی اللہ سولیتا لبج لبنیہ پر عفیفہ کی حتیل کتاب آپ نے سومایا کہ وہ شخص کی پوری نماز نہیں جس نے سور فاتحہ کی ترابت ناکھی تو سور فاتحہ میں یہ واضح ہوتی ہے اس کے علاوہ سور فاتحہ پر غور کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بندے پر اللہ کی ربوبیت اس کی رحمانیت اس کی رحمیت کی شام کے مشاہدے سے شکر گزاری کا جو جذبہ تاریخ ہوتا ہے اس کا پہلا تقاضی یہی ہے کہ بندہ اللہ سے یہ طلب کرتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ بیان کرتا ہے کہ ایعہ کا نعبی اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہے اللہ کی شکر گزاری کے عملی صورت یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی سورہ زمر میں فرماتا ہے بلکہ آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کی عبادت کیجئے اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں تو شکر گزاری کا تقاضی یہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائیں دوسرے لئے اللہ فرماتا ہے واعبدون واشقرولا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو اور اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ تو شکر گزاری کا تقاضی یہ کہ بندہ اس کی عبادت میں لگ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نمازوں میں مشہور ہوا کرتے تھے اور اس قدر لمبا آپ کا قیام ہوتا کہ آپ کے بہروں میں سو جا جاتے ہیں ورم آجاتا تھا عائشہ صلی اللہ عنہ نے ایک مطبعہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ وقت غفر اللہ اتسر وحادہ اے اللہ کے رسول کیا آپ اس طریقے کی عبادت کیوں کر رہے ہیں اتنی لمبے لمبے قیام کیوں کر رہے ہیں اتسر وحادہ آپ یہ کر رہے ہیں وقت غفر اللہ کے ماتا قدر و مہدن بکا و ماتا اخر حالان کے آپ کے اقلے پچھلے دنہاں معافت دے گئے ہیں آپ کو ایسی عبادت کی کیا ضرورت ہے اتنے اتنے لمبے قیام خدو اور سجود کی کیا ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ افلا اکو نا حدن شکورا کہ عائشہ کیا میں اللہ کے شکر و گزار بندوں میں سنا ہو جائیں تو اس کی شکر و گزاری کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت میں مشکور ہیں اسے ہی ہمیں قد واضح ہوتی ہے کہ عبادت میں اصل محرک عبادت میں اصل چیز اللہ کی شکر و گزاری کا احساس اور جذبہ ہے جب تک یہ جذبہ بندے کے اندر بیدار رہے گا شکر و گزاری کا جذبہ اس وقت تک بندہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت میں لگا رہے ہیں اللہ تعالی نے اگر ہمیں اپنی عبادت کا حکوم دیا ہے تو اس لیے نہیں دیا ہے کہ وہ ہمیں کسی مشقت میں اور مصبت میں ڈعویٰ چاہتا ہے اس لیے نہیں دیا ہے بلکہ اس نے یہ پسند فرمایا کہ ہمارے شکر و گزاری کا جو جذبہ ہے اس شکر و گزاری کے جذبے کی آدائیبی کے لیے ایسی شکلیں معین فرما دے ایسی شکلیں تائے کرتے جو اس کی نگاہوں میں پسندیدہ ہیں اب بندہ شکر و گزاری کے جذبے سے عبادت کرنا چاہے گا تو کس طریقے کی عبادت کریں گے اس شکلیں اللہ سبحانہ وتعالی مطاقہ فرما دی نماز کی شکل میں روزے کی شکل میں زکاة کی شکل میں حج کی شکل میں عبادت عبادت کی اللہ سبحانہ وتعالی نے شکل میں مطاقہ فرما دی کیوں؟ تاکہ جو بندے کے اندر جو شکر کا جذبہ ہوتا ہے وہ جذبہ امار کر سامنے آئے ان شکلوں میں آئے عبادت کرنے کا جو جذبہ شکر گزاری کے جذبے سے جو پیدا ہوتا ہے وہ عبادت کے دن خانوں میں ڈھل جائے اور وہ چیز بندے کے لیے نفعیاب ہو فائدہ دینے والی ہو اور اس کی زندگی میں خیر و برکت لانے والی چیز تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے عبادت کو ابر فرح فرز تراب دیا ہے چند عبادت فرز ہیں چند نفع ہیں چند سنت ہیں تو عبادت کی اس روح کے لحاظ سے حاطرین عبادت وہی ہے جو اللہ کی شکر گزاری کے سچے جذبے کے ساتھ عبر کی جائے اب جس کے اندر شکر گزاری کا جذبہ سچا جذبہ نہیں ہوگا وہ عبادت روح سے خانوں ہوگی روح سے خانوں ہوگی جیسے کیسے پہلے بھی بتایا گیا صرف قیاب ہوگا سجدہ ہوگا روح نہیں ہوگی اسے حاطرین عبادت کے اندر اگر روح ہونی چاہیے ہونا ہے تو اس کے اندر اللہ کی شکر گزاری کا جذبہ ہوگا اللہ کی شکر گزاری کا جذبہ ہوگا وہ بندہ اللہ کی حبادت کر کے در حقیقت وہ سب سے بڑا آپ ادا کرتا ہے جو اس کے خالق اور مالک اللہ سبحانہ وتعالی کا اس کے اوپر آئے ہوتا ہے سب سے بڑا حق اللہ کا وارد یہ ہوتا ہے آئے بندوں پر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی حبادت کرے اور یہ حق اس لیے آتا نہیں کرتا کہ اس میں اس کے خالق اور مالک کا کوئی نفع اور فائدہ ہے اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ بندہ اس کی حبادت کرے بلکہ اس میں سارے کا سارا نفع سارے کا سارا فائدہ صرف بندے کا ہوتا ہے تو اس طرح یہ بندہ کیا کرتا ہے بہت سارے انعامات اللہ سبحانہ وتعالی کی اپنے حصے میں لے لیتا ہے بہت سارا نفع اور فیر و برکات اللہ سبحانہ وتعالی کی جانب سے وہ اپنے حصے میں لے لیتا ہے قرآن مجید کی متعدد آیات سے کئی آیات سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اللہ کی عبادت در حقیقت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ بربر دگاہ ہے اس لیے کی جاتی ہے عبادت کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا اور وہیں ہماری جانوں کا مالک ہے وہیں اس قائنات کا مالک ہے وہیں ہمیں پروان شرے رہا ہے وہیں روزی دے رہا ہے اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ ہمارا فائدہ ہے اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن جید میں فرمایا ذاریکم اللہ وربکم لا الہ الا ہو خالق کلی شیخ فعبدو وهو علا کلی شیخ کہ اللہ تمہارا طورب ندا ہے لا الہ الا ہو اس کے علاوہ کوئی سچا بابل نہیں ہے خالق کلی شیئی وہ ہر چیز کو بیدا کرنے والا ہے تو تم کیا کرو بابلون اس کی عبادت کرو تو اس کی اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ہمیں بیدا کیا ہے اس کا نمازہ یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کرو وہو عالی کلی شیئی وکی اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر نکھے باعت ہے ہر چیز پر نکھے باعت ہے تو لہذا اللہ سبحانہ وتعالی سے ہمارا تعلق پیدا کرنے کے لئے تعلق مضبوط اور مستقم بنانے کے لئے ضروری ہے کہ احمد عبادت کرنے کے لئے